اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم قاشعون صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہیں اور ایمان والوں کی نشانی فرمائی جو اپنی نماز میں خوشو کرتے ہیں یہ صورت المؤمنون ہے پارہ نمبر اٹھارہ ہے یہ میرے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے من تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس اٹھارویں پارے کی یہ دوسری آیت ہے جس کے اندر لفظ خاشعون آتا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اے اللہ ان کو ترجمان القرآن بنا دے ان سے پوچھا گیا کہ خاشعون کسے کہتے ہیں کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو نماز میں خشو کرتے ہیں خشو کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر اشارت فرمائی کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو نماز میں خشو کرتے ہیں اے لَا يَرْفَعُونَ اَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ یعنی وہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے اور یہی تفسیر امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے بھی روایت ہے تفسیر سمرتندی کے اندر وہ بھی فرماتے ہیں خوشو کہتے ہیں لا يرفعونا ایدیہم فی صلاة اللہ فی تکبیرت الاولا کہ خوشو کرنے والے وہ لوگ ہیں جو صرف پہلی تکبیر کے وقت رفعہ دین کرتے ہیں نماز کی کسی دوسری تکبیر کے وقت رفعہ دین نہیں کرتے اس لئے ہمیں بھی چاہیے قرآن کی اس تفسیر کے مطابق نماز کے اندر صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں اس کے بعد ہاتھ نہ اٹھائیں یہ کتاب میرے سامنے ہے جس کا نام ہے مسند الامام زید مسند الامام زید اس کے صرف چار راوی ہیں امام زید یہ خود امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت حسین سیدنا علی المرتضاء کررم اللہ وجو کے بیٹے ہیں اس کتاب کی ہر حدیث کی ہر سند میں یہی چار راوی ہیں امام زید امام زین العابدین امام حسین حضرت علی کررم اللہ وجو اس کتاب کی حدیث کی کسی سند پر کسی راوی پر کوئی کلام نہیں ہے اس کے صفحہ نمبر 99 پر ایک حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سیدنا علی کررم اللہ وجو نماز کی صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے پھر نماز کے فارغ ہونے کے وقت تک پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے یہ دیکھیں باب التکبیر فیصلات راوی بھی دیکھ لیں اس کے صرف چار راوی ہیں تو صدر حضرت حسین حضرت علی حضرت امام زیر العبدین اور امام زیر اور اس کا دوسرا صفحہ نمبر بھی دیکھ لیں کہ نماز کے ختم ہونے کے وقت تک صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کیا پھر اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا یہ میرے سامنے کتاب ہے امام ابی نعیم احمد بن عبداللہ الاسبہانی رحمہ اللہ کی جو چار سو تیس حجری کے ہیں مسند الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان کے صفحہ نمبر ایک سو چھپن پر حدیث ہے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ سے مروی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے امام شعبی سے سنا وہ فرما رہے تھے سمعت البراہ ابن عازد کہ میں نے حضرت براہ بن عازد رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا حضرت براہ بن عازد رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازفت تہس صلات رفع یدئے حتی یحازی من کے بیہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفع یدئین کرتے تھے لا يعود یرفعوما حتی یسلم من صلاتہی اس کے بعد سلام پھیرنے کے وقت تک پھر رفع یدئین نہیں کرتے تھے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری نماز میں صرف پہلی تقویر کے وقت رفع یدئین کرتے تھے اس کے بعد سلام تک کہیں بھی رفع یدئین نہیں کرتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد کی کتاب مصنف ابن عبی شہبہ پہلی جل مکتبہ امدادیہ ملتان سے چھپی ہے اس کے صفحہ نمبر دو سو سٹھ سٹھ پر ایک حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وَقَانَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهَ وَاسْحَابُ عَلِي حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام کے تمام شاگر صحاب ظہرہ ان کے شاگر تابعی ہوں گے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت علی کے تمام کے تمام شاگر لَا يَرْفَعُونَ اَيْدِيَهُمْ اِلَّا فِى افتِتَاعِ السَّلَاقِ پوری نماز میں صرف پہلی تکبیر کے وقت رفعیدین کرتے تھے اس کے بعد پوری نماز میں رفعیدین نہیں کرتے تھے مصنف ابن ابی شہبہ جلد نمبر ایک جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر دور سو اٹھ سٹھ پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لا ترفع الایدی الا فی سبع مواتن کہ سات جگہوں میں رفعیدین کیا جائے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے اس کے علاوہ کہیں ہاتھ نہ اٹھایا جائے اس میں پہلی پہلی جگہ ہے اذا قامہ علیہ السلاة کہ جب نماز کو شروع کیا جائے جب نماز کے لیے کھڑا ہویا جائے اس وقت رفعیدین کیا جائے اس کے بعد جب بیت اللہ شریف کو دیکھیں صفحہ مروہ پر جائیں عرفات میں جائیں مزدلفہ میں جائیں رمیہ جمار کریں تو یعنی صرف پہلی تقبیر کے وقت اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رفعیدین کیا جائے اس کے بعد کہیں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رفعیدین کرنے سے روک دیا ہے